سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل نور ارزا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن ملتی رہی ہے کہ جب آدمی کو مسائل درپیش ہوتے ہیں آدمی کو مسائل درپیش ہوتے ہیں تو آدمی کا ڈپریشن اور مایوسی اور ناومیدی بڑھتی ہے اس کا حل کیا ہے اس کا حل یہ ہے اچھے دوست بنائیں اچھے دوست بنائیں اور اپنے مسائل ان کے ساتھ شیئر کرنے کی عادت ڈالیں اچھے دوست اس لیے کہ یہ بات ہے کہ اگر ہم اپنا مسئلہ کسی دوست کے سامنے شیئر کرتے ہیں تو وہ ہمارا مسئلہ جائے وہ ہلکا ہو جاتا ہے کسی کے کندے پر اگر آپ اپنا سر رکھ کر کے رو لیتے ہیں تو وہ چن آسوں آپ کے دل کے بوجھ کو ہلکا کر دیتے ہیں یہ جو ہمارے ہی آج کل ماحول ہے اکیلے رہنا تنہا رہنا سب سے ہٹ کر کے رہنا ایک آدمی سمجھتے ہیں میرے میار کا کوئی نہیں ہے میرے میار کا کوئی نہیں ہے تو یاد رکھنا اکیلے رہتے رہتے ہیں انسان مایوس ہوتا ہے نا امید ہوتا ہے اور اکثر لوگوں کو آپ دیکھیں جو لوگ سماج سے کٹ جاتے ہیں وہی عام پر پر خودکشی کرتے ہیں اس لیے سماج سے مت کٹو سماج سے وابستہ رہو سماج سے وابستہ آج کل دیکھا جاتا ہے کسی کو تھوڑی سی عزت مل گئی الگ سماج سے کٹ دائے دیکھ رہا ہوں میں اپنے شہر میں تھوڑی سی عزت ملی اپنا اس ٹیٹر نہیں ہے بھئی میار اپنا نہیں ہے یہ لوگ اپنے میار کے نہیں ہیں ٹھیک الگ عزت ملی الگ دولت ملی الگ شہرت ملی الگ لباس اچھا پہنا الگ کار اچھی لی الگ یہ کم ظرفوں کی علامت ہے میرے آقا سید العالمین ہو کر بھی سب کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے غریب آتا ہے اس کے ساتھ بھی امیر آتا ہے اس کے ساتھ بھی مزدور آتا ہے اس کے ساتھ بھی آلہ آتا ہے اس کے ساتھ بھی عدل آتا ہے اس کے ساتھ بھی کچھ مل جانے پر الگ رہنا یاد رکھنا ہمیشہ حالات ایک جیسے نہیں رہتے حضور سیدی محددیس آزمین کا ایک شیر ہے بہت خوبصورت کہتے ہیں ایک طریقے پر نہیں رہتا کبھی دنیا کا حال ایک طریقے پر کبھی رہتا نہیں دنیا کا حال ہر زوال را کمال ہر کمال را زوال دنیا ہمیشہ اس پہ نہیں رہتی ہر عروج کو زوال ہے اور ہر زوال کو عروج ہے تو یہ تھوڑی سی زد ملنے پر جو لوگوں سے کٹ جاتے ہو ایک دن عزت ختم ہوگی کٹے رہ جاؤ گے تھوڑی سی دولت ملنے پر لوگوں سے کٹے جاؤ گے پھر کوئی پچھنے والا نہیں رہے گا اس لئے ملن ساری کی آدھ ڈالو لوگوں کے درمیان اٹھنے بیٹھنے کی آدھ ڈالو حالات اچھے ہو یا برے ہو لوگوں سے کبھی کٹنا نہیں یہ کم ذرفی کی علامت ہے یہ ہلکے پن کی نشانی ہے یہ انسان کے نیچ اور کمین پن کی علامت ہے آسان مثال کہتے ہیں کہ ایک چوہے نے ہیرہ کھا لیا ایک چوہے نے ہیرہ کھا لیا اس نے خوئی راہیرہ کھا لیا جس کا ہیرہ کھایا اس کو تکلیف ہوئی کہ میرا ہیرہ کیسا کھا لیا چوہے نے تو اس نے کیا کیا یہ ابھی چند دنوں پہلے کسی دوست نے مجھے آرٹیکل چھوٹا سا بھیجا مجھے بہت اچھے لگا بہت اچھے لگا ہمارے احباب ایک ساتھ ایک گروپ میں جمع تو انہوں نے یہ آرٹیکل مجھے بھیجا تھا علاقی عام طور پہ میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ کسی کے بھیجے آرٹیکل کو نکل کروں لیکن بات مجھے بڑی اچھی لگی اور ہے عبرت کی بات اس نے جب ہیرہ کھا لیا تو ہیرہ دائمون اس کا چھوٹا سا ننگل گیا تو جس کا کھایا تو اس کا دو نقصان بہت ہوا تو اس نے اپنے دوسرے 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 کہا چھوہ میرا ہیرہ کھا گیا وہ کہ میں پیچان لوں گا اور میں لے لوں گا آپ کہی رہ تو تقریبا دیر دوسرے چھوہ بڑی تعداد بھی چھوہ کی جماعت تھی بیٹھے ہوئے چھوہ تو ان چھوہ میں بیٹھے ہوئے چھوہ میں اس دانشمن نے نشانہ لگایا اور اس چھوہ کو مر دیا اس کا پیٹ کٹا گیا تو اس میں سہیرہ مل گیا پہچان لیا کہ اس ہیرہ کھا اس لئے کہ ہیرہ کھاتے تم نے دیکھا نہیں اگر دیکھ بھی لیتے تو سارے چوہ ایک جیسے دیکھتے ہیں تم نے کیسے پہچان کہ اس نے بہت اچھی بات کی کہ کہ وہ ہیرہ کھا لیا تھا اس نے چونکہ اس کے پیٹ میں آگیا تھا کرتے میں سمجھ گیا جو الگ ہے اس ہی کے پاس مال ہے تو پھر میں نے اس کا کام تمام کر دی اس لئے اگر کچھ مل جائے ملن ساری ہونی چاہئے ایک طریقے پر کبھی دنیا کا حال نہیں رہتا ہر اروج کو زوال ہے اس لئے یاد رکھنا کبھی بھی الگ چھلگ نہیں رہنا اچھے دوست بنائیں لیکن ایک بات کہتا دوست بنائیں مفاد پرست نہیں ایک ہوتا ہے دوست اور ایک ہوتا ہے مفاد پرست کچھ لوگ چائے کی وجہ سے دوست بنتے ہیں جب تک چائے پھلاو گے دوست رہیں گے چائے نہیں پھلا دوست ختم کچھ لوگ پارٹی کھانے کی وجہ سے دوست بنتے جب تک کھلاو گے تب تک دوست رہے گی ختم ہمارے ہاں کیسی دوست اسلام میں ہمارے کہا من احب للہ وعبغ للہ وعط للہ ومن اللہ فقد استقمل الامان جس نے محبت اللہ کے لئے کیا جس نے دشمنی اللہ کے لئے کیا ایسے دوست تو دونڈے جو لے بج ہلا دوست کریں اور جو ایسے دوست کرتے میرے آقا نے فرمایا قیامت کی دن اللہ ان کو نور کے منبروں پہ بٹھائے گا دوست تو بنائیں ایسے جو واقعی آپ کا جو آپ کا گم گسار ہو اب سچے دوست کی پہچان کیا ہے سچے دوست دوسری پہچان جب تم اللہ کو بھول جاؤ اور گناہ کرو تو وہ تمہ اللہ کی یاد دلا دے سچے دوست کی پہچان یہ آج کل تو ہم باتیں کرنے والے ڈھونتے نہیں سب دوست نہیں ہو سکتے پیار سب سے کرو لیکن دوست چند ایک سے کرو اور جس سے کرو پھر جنازے میں بھی نہیں آ سکتا ایک صحابی فرماتے دوست کی سچے دوست کی پہچان یہ اس کے کندے پہ ہاتھ رکھ چل چل پڑے اگر پوچھے کہاں فرمایا وہ دوست سچا نہیں پوچھا کیسے اس نے کہاں جانا ہے سچا دونڈ یہ روز آنا بلا مبالگا کہتا ہوں میں سہکڑوں لوگوں سے ملتا ہوں میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ اللہ کرے اگر مسافہ کرنے کی وجہ سے کسی کی مغفرت ہوگی تو میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس میں میں بھی شامل رہوں گا اس لیے کہ مجھے روز آنا جتنے لوگوں سے مسافہ کرنے کا ملتا ہوں اہل دانش سے ملتا ہوں اہل سیاست سے ملتا ہوں اہل عدب سے ملتا ہوں گنے گاروں سے ملتا ہوں لیکن سچ کہتا اللہ کے گھر میں مجھے ہر ڈگری والا ملتا ہے لیکن اہل وفا بس اتنی ملتے جتنا انگلیوں پر آپ گل سکیں وفا والے بہت کم رہ گئے دل دنیا میں وفا کر رہے ہیں بیٹا باپ کے ساتھ وفا نہیں کرتا بھائی بھائی کے ساتھ وفا نہیں کرتا تو اچھے دوست و ڈھونڈے اچھے دوست و بھائی